دوستوں میں دیو سرما دوستوں آج کی ویڈیو میں اپنے بات کرنے والے ہیں کہ نیٹ دوزار اکیس کے جو ایکزام پیٹرن ہے مارکنگ جو سکیم ہے اور امپورٹنٹ جو جتنے بھی ٹوپکس ہے اور پیپر کا انیلائیسز بھی کریں گے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں ایکزام کے پیٹرن اور ایکزام کا پورا انیلائیسز کر کے بتاؤں گا کہ کیا کچھ جو ہے وہ ہوگا اس بار دوزار اکیس میں انٹی یہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ کر رہا ہے کہ نیٹ کے جو ہے ایکزام اب کم طریقے سے جو ہے وہ اپن دوزار اکیس کے اندر منت دسمبر کے اندر جو ہے وہ ریلیز کر دیں کہ بھئی ڈیٹ کی کیا گھوشنا ہے اور کیا ڈیٹ ہوگی ایکزام کی سبھی چیزوں کی سبھی کو پتا ہے کہ ایک سو اسی جو ہے وہ ملٹیپل چوئس کی قیوشنز آتے ہیں جو ڈیوائیڈ ہوتے ہیں فیزکس کیمیسٹری اور بائیولوجی کے اندر فیزکس اور کیمیسٹری سیکشن انکلوڈ 45 قیوشنز ایچ اور نائنٹی جو ہے وہ ہوتے ہیں اکیلے ایک بائیولوجی کی تبھی تو بائیولوجی کو ایک اچھا سیکشن اس میں مانا گیا ہے نیٹ 2021 کے اندر اوف لائن موڈ رہے گا یہ بھی ایک اے جے کلیر ہو چکا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک سو اسی کیوشن سیون ٹونٹی مارک آئیں گے فیزکس کے اندر 45 کیمیسٹری 45 بائیولوجی 90 بارٹنی جولوجی اس کے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو دیکھ لیتے ہیں نمبر آف کیوشن میں نے آپ کو بتا دیئے ایک جام جو ہے وہ اوف لائن ہوگا ملٹیپل چوئس کیوشنز ہوں گے نیگٹیو مارکنگ ہوگی ڈیوریشن آف تین ایک گھنٹے کی جو ہے وہ ڈیوریشن رہے گی ایک جام کی مارکنگ سکیم ہے کریکٹ میں چار ملیں گے ان کریکٹ میں مائنس ایک ہو جائے گا اور ٹوٹل سکور سیون ٹونٹی رہے گا تو دیکھتے ہیں دوستو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اب آپ کو بتاتا ہوں میں کی سیدھے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سیلیبس کے اوپر تو سیلیبس کے اوپر اپن سیدھا چلتے ہیں یہ دوستو سیلیبس میں آپ کو لے کے آج چکا ہوں فیجکس کے اندر 11th کلاس کے اندر تو kinetomics law of motion work energy and power motion of system and particles and rigid body gravitation properties of bulk matter thermodynamics behavior of perfect gas and kinetic theory osculations and waves جو فیزکس 12th کے اندر سیلیبس ہوگا وہ ہوگا electrostatics current electricity magnetic effect of current and magnetism electromagnetic induction and alternating currents electromagnetic waves optics dual nature of matter and radiation atom and nuclear electronic devices تو دوستو دیکھئے میں نے آپ کو 11th and 12th دونوں کے آپ کو بتا دیئے فیجکس کے اندر کون کون سے چپٹر جو ہے وہ سیلیبس میں aid کیے گئے ہیں انٹی کے دوارہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب اپن نیچے چلتے ہیں chemistry کے اندر تو chemistry کے اندر جو ہے وہ some basis of concept and of chemistry جو basic concept ہے 11th کا چپٹر ہے اپنا تو وہ آپ کو clear کرنا ہے structure of atom آپ کو clear کرنا ہے classification of element and آپ کو properties جو ہے وہ clear کرنا ہے and اس کے ساتھ آپ کو chemical bonding and molecular structure بھی clear کرنا ہے gas liquid aap کو clear کرنا thermo dynamics aap clear karna equilibrium aap clear karna redox reaction aap clear karna hydrogen as block element jis alkaline alkaline اور سارے جو ہے وہ ارث کے element جو ہے وہ آتے ہیں some p block elements جو ہے organ chemistry some basis principle and rechnics aap clear karna hydro karbon environmental chemistry aap clear aap چلتے ہیں 12th chapters ki or solid state aap clear solution aap clear na electro chemistry aap clear chemical kinetics aap clear surface chemistry aap clear general principle and process of isolation elements aap clear na p block aap k aap aap clear ko coordination compound aap ko clear alcohol phenol and ether aap clear karbon carbon aap clear organic compound connecting nitrogen aap clear aap byo molecules aap polymer aap clear chemistry in everyday life clear to solve chapter to 11 12 and 14 chapter to 11 to is chemistry aap about biology in biology aap is in 11 to top of living world structure of elements and plants structure and function plant physiology and human physiology clear and 12 to reproduction genetics and evolution آپ کو کلیر کرنا ہے تو یہ پانچ پانچ چپٹر آپ کو بائیولوجی کے کلیر کرنے ہیں تو دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈیفکلٹی کا لیول جو ہے وہ اس بار تھوڑا زیادہ ہارڈ ہونے والا ہے بکوچ سمیہ کم ملا یدی دوزار اکیس کا ہی کسی نے سوچ کے چل رہے ہیں تو ان کے لیے تو بہتر سمیہ تھا کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ سمیہ جو ہے وہ آپ کو مل گیا بٹ اس بار تیاریاں بھی اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے سبھی کا میں سمجھتا ہوں تو دوستوں اس طریقے سے میں نے آپ کو جو ہے وہ فیزکس کیمیسٹر اور بائیولوجی کے مہتو پون چپٹرز بتا دیا جو انٹیے کے دوارہ سجائے گئے ہیں جن کو سیلیبس میں ایڈ کیا جائے گا اب دسمبر میں کسی بھی ڈیٹ کے اندر آپ کو جو ہے وہ سیلیبس اور پریقشاتیتھیوں کی گوشنا جو ہے وہ مل سکتی ہے تو اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں میں ڈیفکلٹی لیول بتاؤں گا اس سے نیکسٹ ویڈیو میں اپن جو ہے وہ اب ڈیلی کی دو تے تین ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے اور میں پوری پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو نیٹ سے سمبندیت اور سارے ایکزام سے سمبندیت ساری جانکاریاں میں پروائیڈ کروا سکوں جائے ہند وندے ماتر